ام کے دشمنوں نے الیکشن دوہزار اٹھارہ کو ٹارگٹ پر رکھ لیا انتخابات سے قبل ہی دہشتگردی کی تین بڑی وارداتوں نے کئی گھرانیں اجار دئیے ڈیرہ اسماعیل خان سے آج ایک اور امیدوار دہشتگردی کی پھینٹ چڑھ گیا پی کے 99 سے پی ٹی آئی امیدوار اکرام اللہ گنڈاپور خودکش دھماکے میں شہید ہو گئے دہشتگردوں نے اکرام اللہ گنڈاپور کی گاری کے قریب دھماکہ کیا اس سے چند روز قبل بلوچستان کے علاقے مستونگ میں دہشتگردوں نے بلوچستان عوامی پارٹی کے جلسے کو نشانہ بنایا جس میں بی اے پی کے امیدوار نوابزادہ میر سراج رئیسانی سمیت 149 افراد جامع شہادت نوش کر گئے سانہ مستونگ سے چند روز قبل چار سدہ میں اے این پی کی کارنر میٹنگ میں خودکش دھماکہ کیا گیا جس میں عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار حارون بلور نے شہادت کا درجہ حاصل کیا جمعیت علمہ اسلام فضل رحمان گروپ کے رہنماء اکرم دورانی کو بھی حالیہ انتخابی مہم کے دوران دہشتگردوں کی جانب سے دو بار نشانہ بنایا جا چکا ہے لیکن خوش قسمتی سے وہ محفوظ رہے ہیں